مار ڈیر ویورز اور سوڈنٹس آف ایل ایل بی کریمینل لوگ میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے سبسٹینٹیو لوگ اور پروسیڈر لوگ اور ان دونوں میں ہم اس کو ریفرنشیٹ بھی کریں گے تو اب ہم دیکھیں گے کس میں سبسٹینٹیو لوگ کیا ہے اور پروسیڈر لوگ کیا ہے تو سٹیٹوٹ ایک ہوتا ہے سٹیٹوٹری لوگ جو سٹیٹوٹ کی شکل میں ہوتا ہے سٹیٹوٹری لوگ جو ہے اس ایدر سبسٹینٹیو اور پروسیڈرل سبسٹینٹیو لوگ کنفرسی رائٹس اور پروسیڈرل لوگ اس دی موڈ بائی بیچ ایلیگل رائٹس کنفرر ایک کیا ہے جو آپ کو رائٹس دے رہا ہے سبسٹینٹیو لوگ ہے اور دوسرا کیا ہے کہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کا جو پروسیڈر جو پروسیڈر لوگ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے رائٹس کو کیسے آپ نے انفورس کرنا ہے اس کی انفورسمنٹ کو بتا رہا ہے تو دو ہے ایک سبسٹینٹیو لوگ ہے جو بتا رہا ہے کہ آپ کی رائٹس کیا ہے اور دوسرا جو ہے اس کے پروسیڈر کو کیسے انفورس کیا جاتا ہے اس کی ڈیفنیشن ہم دیکھیں گے پہلے اس کی ڈیفنیشن ہے ایک آٹنگ سالمنٹ سالمنٹ جوریسٹ ہیں وہ کہتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایلیمنٹس آف پروسیڈر لوگ جو ہے وہ کیا کیا ہیں تو پروسیڈر لوگ میں جب ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلا ہے سامنس بلکہ اگر دیکھا جائے تو سامنس سے بھی پہلے پلیڈنگز کوئی بھی جب کاؤز آف ایکشن پیدا ہوتی ہے اور کوئی شخص کوٹ میں جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ پلیڈنگز کرتا ہے وہ کوئی پیٹیشن لکھے گا کوئی اپلیکیشن لکھے گا اور اگر سیول سوٹ ہوگا تو اس میں وہ پلیٹ لکھے گا اور وہ کوئی میں جائے گی کوئی میں فائل کر دی جائے گی وہ سارے پروسیڈر مراحل سے جب گزر کے تو کوئی کے سامنے آئے گی تو کوئی سمن کرتی ہے ایک پارٹی تو وہ ہوتی ہے جو کوئی میں خود سے گئی ہے تو وہ تو موجود ہے اس کی پریزنس تو ہے دوسری پارٹی کو سمن کیا جاتا ہے کہ آپ آکے یہ بتائیں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے کہ یہ اپلیکیشن آئی ہے آپ کے خلاف اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خلاف کیوں نہ قانونی چارہ جوئی کی جائے تو یہ سمنز کا مرحلہ ہے لوگوں کو بلانا پارٹیز کو فریقین کو بلانا تو پلیڈنگز تو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پلیڈنگز ہوئی اس کے بعد سمنز ہو گئے اب تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب پارٹیز آ جاتی ہیں دونوں طرف سے اور اس میں کوئی ایشیوز وغیرہ جو ہیں وہ فریم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو نیسٹ اس میں یا چار جو ہے وہ فریم ہو جاتا ہے اگر کریمنل پروسیڈنگز ہیں اور اس میں پروسیکوشن جو ہے اس کو پھر موقع دیا جاتا ہے جب چارج فریم ہو جاتا ہے اس کی ڈینائل بھی ہو گئی اس کو ڈینائل کر دیا تو اب ٹرائلز شروع ہوتا ہے تو اس کو پروف کرنا پڑتا ہے پروف جو ہے اس کے اندر ایویڈنس جو ہے جو بھی موجود ہوتی ہے انڈیکارڈ وہ لے کے آئی جاتی ہے اور وہ ایویڈنس کے برحالے سے اس کو گزارا جاتا ہے جس کو آپ شہادت اور مٹنس کی شکل میں بھی جانتے ہیں تو یہ جو ایویڈنس ہوتی ہے یہ ڈاکومنٹری بھی ہو سکتی ہے اور یہ اورل بھی ہو سکتی ہے تو اس طریقے سے اس کو پروف کیا جاتا ہے تو اس کا جو تیسرا ہے وہ ایلیمنٹ پروف ہے پہلا سمانس پریڈنگز اور تیسرا پروف چوتھا ہے ججمنٹ کوٹ جو ہے اگر وہ مجسٹریٹ ہے تو مجسٹریٹ اگر وہ جج ہے تو جج وہ اس ایویڈنس کو سننے کے بعد اور اس پہ آرگومنٹس کا ٹائم دینے کے بعد پارٹیز کو جب بحث ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنی ججمنٹ جو ہے وہ اناؤس کرتی ہے تو اس کا جو چوتھا ایلیمنٹ ہے وہ ججمنٹ ہوا پانچوہ ہے ایکزیکیوشن اب جو ججمنٹ بنتی ہے اس کو ایکزیکیوٹ کیا جاتا ہے اس کو انفورس کیا جاتا ہے جس کو آپ اردو میں اجرا کہتے ہیں تو ایکزیکیوشن کا برحالہ جو ہے وہ تیع ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ سبسٹینٹیو لاؤ جو ہے اس کے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو پہلا تو ایکارڈنگ تو سالمنٹ سبسٹینٹیو لاؤ ریلیٹس نہٹو ڈی پروسیس آف لیٹیگیشن بٹ ٹو ایٹس پرپلس اینڈ سبجیکٹ میٹر وہ کہتا ہے یہ صرف جو پروسیس آف لیٹیگیشن نہ اسی کو نہیں دیکھتا بلکہ سبجیکٹ میٹر اور اس کی پرپلس جو ہے اس کو بھی دیکھتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیسٹینکشن بٹوین سبسٹینٹیو اینڈ پروسیجرل لاؤ کیا ہے دونوں میں فرق کیا ہے جس سے ہمیں مزید اس کی سمجھ آئے گی کہ سبسٹینٹیو کیا ہے اور پروسیجرل کیا ہے اس میں جو ہالینڈ ہے جو اس کو اس کی ریفنیشن کو ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ سبسٹینٹیو لاؤ ڈیٹرمنٹس رائٹس اینڈ پروسیجرل لاؤ ڈیٹرمنٹ ریمیڈیز تو اس نے مستصر الفاظ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا جو سبسٹینٹیو لاؤ ہے یہ رائٹس کا تائین کرتا ہے اور جو پروسیجرل لاؤ ہے وہ آپ کی جو ریمیڈیز ہے ان کا تائین کرتا ہے کہ آپ کو کون کو ان سے ریمیڈیز رہیں وہ حاصل ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں جناب کے اس میں جو دسٹینکشن ہیں وہ پوائنٹ وائس کیا کیا ہیں پہلا ہے اس کو پرپس اس کا دسٹینکشن وہ ہم دیکھتے ہیں سبستятив لاؤں اے بھائی ایک پرپس کا فرق ہوا مزیجرل ہنے دیکھتے ہیں مزیجرل کیا منزلی کندب اینشان آف litigation in respect of the matters litigated اور پرسیدیا لو تو ریکلی ilی کندب اینشان کن باندب اینشان آف حضورت آفوسنید تیشرا کا گیتشا ہے وہ ہے وجہ ماہتب رہا ہے تو سبسٹینٹیو لوگ ریگولیٹس دی افیرز کنٹرول بائی ڈیوڈیشل پرسیڈنکس جو ہیں وہ جن افیرز کو کنٹرول کر رہے ہیں اور پسیجل لوگ ریگولیٹس کنٹکٹ آف افیرز ڈیوڈیشل پرسیڈنکس نیکسٹ ہے کہ ایس تو فیکس کانسٹیٹیوٹ اے رانگ اب وہ جو فیکس ہیں جو رانگ کو کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں ان میں واٹ فیکس کانسٹیٹیوٹ اے رانگ اس ڈیٹرمنٹ بائی سبسٹینٹیو لوگ تو سبسٹینٹیو لوگ جو ہے یہ بتائے گا کہ وہ کونسے فیکس ہیں جس سے یہ آپ کا جو ہے رانگ وہ اس کا تائم ہوتا ہے واٹ فیکس کانسٹیٹیوٹ پروف آف اے رانگ اس اے قویسچن آف پرسیجر اب وہ کہتا ہے کہ کونسے فیکس جو ہیں وہ یہ بتائیں گے کہ اس رانگ کو سبسٹینٹیوٹ پروف کیا ہے سبوچ کیا ہے یہ اس کا پروسیجر بتائے گا جس میں وہ سارے پروف پوغیرہ جو ہیں لائے جائیں گے اب نیچر میں تو نیچر میں سبسٹینٹیو لوگ ڈیلز ویڈی اے انٹس ویچ اے اے ایسیسن آف شچس چیکس اور پروسیچر لوگ ڈیلز ویڈی می انٹس ویڈی ایسیسن آف شچس اچھا پچھا کریں جو ایسیل آر مختصر to connection substantive law is related and connected with public at large یہ connect ہے public at large اب ہم ناسے پرسیدر law is connected with the parties before the court اور پرسیدر law ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ فریقین کون کون سہیں کوٹ کے سامنے پارٹیز کو as to evolution of punishment اب the evolution of capital punishment is an alteration of the substantive law or the evolution of imprisonment for debt is merely an alteration in the law of procedure as the imprisonment for debt is merely instrument of enforcement of payment تو پرسیدرل میں وہ بتا رہا ہے کہ جب اس کو کسی کرزے کی ادائیگی میں اگر کچھ سزا دی جاتی ہے تو بھی بسیکلی اس کو ایک طرح سے persuasion ہے کہ اس کا جو کرزہ ہے تم ادا کرتا ہو تو نیکسٹ ہے جیس کا سکوپ تو substantive law relates to matters outside court court کے بعد جو بھی matters ہیں ان سے relate کر رہا ہے procedure law جو ہے یہ آپ کے court کے inside جو matters ہیں ان کو relate کر رہا ہے appearance کے لحاظ سے substantive law provides substance of law in the shape of statute یعنی statute اس کا بنایا جاتا ہے statutory ہے سارا procedure law جو ہے اس کے جو ہیں actions جو ہیں جو اس کو ہم یوں سمجھیں گے کہ procedure law is the law of actions meanings by actions تو اس کو actions of meanings by actions اس طرح آپ پہ رسین کریں گے branch of law جو ہے اس کے لحاظ سے procedure law is that branch of the law which governs the process of litigation اور procedure میں all the residues یہ پہلا procedural تھا دوسرا اس کے علاوہ جتنا بھی ہے وہ substantive law supremacy substantive law جو ہے وہ supreme ہوتا ہے اور procedure law جو ہے یہ subordinate ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو distinguish کیا اور آپ نے اس کو details سے دیکھا thank you very much اللہ حافظ